نمسکر بہت سباکت ہے آپ کا جنت اندری ٹی وی پر آپ دیکھ رہے ہیں مرکہ سپیشکش پدک ویروں کا سممان میں ہوں آپ کے ساتھ شلپات عمر چوکیو اولمپک میں پرچم لہرانے کے بعد پدک ویر آج بھارت واپس لوٹ رہے ہیں پدک جیتنے والے کھلاریوں کو دلی کے ہوتل اشوکہ میں آج سممانت کیا جائے گا بھارتی کھلاریوں نے اولمپک اتحاس میں اس بار بہت شاندر پرداشن کیا اپنے اہتی حاصل پرداشن کے دوران ایک گولڈ سمیت کل سات میڈل جس پر ہندوستان نے قبضہ جمعیا سات پدکوں کی بدولت پھارت پدک تالکہ میں 48 سوے ستھان پر رہا اور اس سممان کارٹم کے دوران پی ایم نریندر موڈی بھی پیچر کانفرنسنگ کے ذریعے کھلاریوں سے روبرو ہوں گے یہ ریپورٹ دیکھئے ٹوکیو اولمپک میں ہندوستان نے رچہ اتحاس بھارت کے پرداشن سے سب رہے گئے تھا نیرچ کے بھالے کا نشانہ بنا گولڈ میرا وائی نے سلور کا تمگا اٹھایا روی دہیا کے پچھاڑ سے سلور لگا ہاتھ بیوی سندھو کے شوٹ سے ملا برانچ لیولینہ کے مکہ میں برانچ پروش ہاکی ٹیم نے برانچ کیا گول بجرنگ کے داؤ سے ملا کاسے یہ ہے ہندوستان کے پدک ویرو کی سینہ جنہوں نے دیش کا پرچرم ٹوکیو اولمپک میں فہرہ کر یہ ثابت کر دیا کہ ہندوستان کسی سے کم نہیں چاہے میدان کوئی بھی ہو بھارت ہر مقابلے میں شکست دینے کے لیے تیار ہے بھالا فیک کے سٹار ایتھلیٹ نیرچ چھوپڑن نے سون پدک جیت کر ٹوکیو اولمپک کو بھارت کے لیے اعتحاسک بنا دیا ٹوکیو اولمپک میں بھارت نے سات پدک اپنے نام کیے اور اسے کے ساتھ بھارت نے اولمپک اتحاس میں سب سے زیادہ پدک جیتنے کا ریکارڈ بھی بنا لیا بھارت نے اس بار پل سات میڈل جیتے نیرچ چھوپڑا جیولین تھرو گولج میڈل میرا بھائی چانو انچاس کلو ویٹ لیفٹنگ سیلور میڈل روی دہیا سیلور میڈل ستاون کلو فریسٹرائل ریسلنگ ٹی وی سندھو بیڈمنٹن برانج میڈل لیولینہ بور گویہن مہیلا ویلچر دیچ باکسنگ برانج میڈل پورش بھارتی حوکی ٹیم برانج میڈل بجرنگ پونیا برانج میڈل پورش پیسٹ کلو فریسٹرائل ریسلنگ ٹاکیو اولمپک میں کھیلوں کا سماپن ہو چکا ہے کلوزنگ سیرمنی میں پہلوان بجرنگ پونیا بھارت کا دھوج لہراتی نظر آئے اس سے پہلے بھارت نے دوزار بارہ لندن اولمپک میں کل چھے میڈل اپنے نام کیے تھے اب سال دوزار چوبیس میں پیریس میں اولمپک کھیلوں کا آئیوچن کیا جائے گا بھارت ٹاکیو اولمپک میں سات پردکوں کے ساتھ اٹالیس وستان پر رہا جو اس کا اولمپک اتحاس میں سب سے شاندار پردشن رہا اور اس پر چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ اس سمیں ایک خاص مہمان جڑے ہوئے ہیں پورو اولمپین ہے ہکی پلیئر سجیت کمار جی سجیت جی بہت بہت سواگت کرتی ہوں آپ کا اس خاص چرچہ میں سجیت جی سب سے پہلے میں یہی جاننا چاہوں گی آپ کا فرسٹ ریکشن لینا چاہوں گی کیا کہیں گے آپ ٹاکیو اولمپک میں بھارت کے اس لاجوا پردشن پر کتنے امیدوں پر خرید رہے ہیں یہ تمام ایتھلیٹکس رکھتا ہے سمپک ہو نہیں پایا ہے دوبارہ ان سے سمپک سادنے کی ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کو بتا دیں کہ آج بھارت کے یہ تمام پدکویر واپس روٹ رہے ہیں نیرہ چوپڑا جن ہونے سوائن میں تحاس رچا گول میڈل جیتا وہ بھی بس اب سے تھوڑی دیر میں جشن کی تصویریں بھی آپ کے سامنے ہوں گی وہ واپس اپنے دیش آج لوٹ رہے ہیں پدک ویروں کے سممان کے لیے ساری تیاریا پوری ہو چکی ہے جہاں ٹاکیو اولمپک دوزار بیس میں بھارت کا پردشن بہت شاندار رہا ہے بھارت نے ٹاکیو اولمپک میں کل سات پدک جیتے جن میں ایک گولڈ دو سلور اور چار برانچ میڈل شامل ہے آج ٹاکیو اولمپک کے ستارے واپس بھارت لوٹ رہے ہیں ان کے سواگت کی شاندار تیاریا کی گئی ہے بتا دے آپ کو آج شام کو میجر دھیانچن نیشنل اسٹیڈیم میں سممان کارکن آئیوجیت کیا جا رہا ہے بتا دے خبریں یہ بھی ہے کہ پیم نریندر موڈی بھی ویڈیو کانفرنسنگ کے مادیم سے اس کارکن میں شامل ہوں گے ان خلاڑیوں کے اس سممان سماروں میں وہ بھی حصہ لیتے نظر آئیں گے اپنی بات کہتے ہیں نظر آئیں گے اور آج ٹاکیو سے گولڈن بوئی آف انڈیا یعنی کی نیرد چھوپڑا پاپس ہندوستان کی سرزمی پر قدم رکھ رہے ہیں پورش اور مہیلہ ہوکی ٹیم بجرنگ پونیا اور ٹریک ان فیلڈ کے ایونٹ میں شامل ایتلیٹس بھی آج واپس لوٹ رہی ہیں مہیلہ ہوکی ٹیم یہ ائرپورٹ سے سیدھے اشوکہ ہوتل جائے گی وہاں پر یہ پورا کارکن جبکہ نیرد چھوپڑا پورش ہوکی ٹیم اور بجرنگ پونیا سیدھے دھیانچند نیشنل سٹیڈیم جائیں گے اس طرح کے پھلال کارکن کی جانکاری سامنے آ رہی ہے سپورٹس ایتھارٹی آف انڈیا یعنی کی ایس اے آئی نے میجر دھیانچند سٹیڈیم میں اس پورے کارکن کا آئی جن کیا ہے اور اس میں ٹاکیو اولمپک میں میڈل جیتنے والے کھلاڑیوں کو سمبانت ہیا جائے گا سجیت کمار ہاکی پلیئر پورو اولمپین ایک بار پھر سے ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں ان کا رو کرتے ہیں سو جی جی سب سے پہلے بہت بہت سواغت کرتی ہوں آپ نے سمیں نکالا اس خاص شرچہ میں حصہ لینے کے لیے سو جی جی یہ بتائے کہ آپ کو کیسا محسوس ہو رہا ہے بھارت کا یہ شاندار پردشن ٹاکیو اولمپک دوہزار پیس میں کتنی امیدیں پوری ہوئی اس بار شلپا جی ویسے سارے کھیل پریمیوں کو سارے بھارت تواشیوں کو ہمارے طرف سے شکہ کامنا ہے جس پرکار ہمارے کھیلاریوں نے ٹوکیو اولمپک میں بہت اچھا پردشن کیا ہے حالانکہ اور بھی اچھا پردشن ہو سکتا تھا کیونکہ ہماری منز کی ہاکی ٹیم اور ومنز کی ہاکی ٹیم فائنل کھیلنے کے لائق تھی بیڈ لگ تھا کی فائنل میں نہیں پہنچ پہیں لیکن اوورال پرفارمنس سارے کھیلاریوں کو بہت اچھا تھا لیکن تھوڑے سے پدک اور آ سکتے تھے انہی کھیلاریوں سے جی ایسے میں آج ان کے سممان کے لیے بکردہ کارکم کا ایوچن ہو رہا ہے سممان سماروں کا ایوچن ہو رہا ہے اور اب بس انتظار پورے دیش کو بلک بچائے بیٹے ہیں ایکے کر کے یہ پدک ویر آئے اور ان کا سممان کیا جائے انہیں تھینکیو کہا جائے جس طرح سے شاندار پردیشن کی بدولت انہوں نے وہاں ہندوستان کا پرچم لہ رہایا جی ہاں آپ دیکھیں پرانے پہلے کے اولمپک سے اس سال کے پردیشن بہت اچھا تھا اور آگے آنے والے اولمپک میں بھی ہمارا پردیشن اور صدرے گا کیونکہ اگر ہم لوگ پروگرام بناتے ہیں بیس سے تیس سال کو لیے کر کے تو ہمارا پردیشن آگے نکھڑتا ہی جائے گا ہم بالکل اور جت ان کھلاڑیوں کی تو جتنا سمان ہو کم ہو جی خاص ہو سے یہ بھی دیکھنا پڑے گا جیسے کہ ہماری ویمنز ہاکی پلیئر ہیں وہ کھلاڑی کچھ گریب طبقے کی ہیں ان کے پروار کا بھی خیال رکھنا چاہیے کیونکہ اس حالات سے نکل کے آئے ہیں تو ان کو سرکار کو اس طرف سے بھی کئی چیزیں ان کی مدد کرنی پڑے گی جی آپ خود ایک ہاکی پلیئر رہ چکے ہیں ایسے میں سجی جی کیا کہیں گے آپ مینز ہاکی ٹیم کی بات کر لے ویمنز ہاکی ٹیم کی بات کر لے کس حد تک ان کے اوپر دباو رہا ہوگا اور کتنا باقو بھی انہوں نے اسے ٹیکل کیا دیکھیں اولمپک ایک ایسا ٹورنمنٹ ہے کہ وہاں پہ جب لوگ ویلیج میں انٹر کرتے ہیں تو ان کی بھاونیں عجیب سے ہو جاتی ہیں ان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ ہم ایسے جگہ آ گئے جو ہممارا سپنا تھا اس سپنوں کو ساکار کرتے ہوئے ہم اولمپک ویلیج میں آ رہے ہیں اولمپک میں بہت دباؤ ہوتا ہے لیکن جس پرکار ہمارے منز اور ویمنز ٹیم نے لگاتار ہر میچ میں کھیلتے چلے آئے کھیلتے چلے آئے اور ان کا پردرشن نکھڑتا ہی چلا گیا ہم نے تو یہ امید کر رکھی تھی کہ ویمنز ٹیم اور منز ٹیم فائنل میں تو آئے گی آئے گی جیسا ان کا پردرشن تھا لیکن کسی ان کا بھاگ اتنے ساتھ نہیں دیا نہیں تو یہ ٹیم ہماری فائنل پہ آتی اور پھر فائنل میں میچ الگ طریقے ہوتا یہ کہنا بڑا مشکل ہوتا ہے کون جیتے گا کون ہارے گا کیونکہ ہنڈر ہم بھی خود اتنے خوش ہیں کہ ہماری ٹیم پوڈیم پہ آئے اے منز کی ٹیم پوڈیم پہ آگئی اور مومنز کی ٹیم پوڈیم پہ آتے رہے گے لیکن ہمارے حساب سے پوڈیم پہ مومنز ٹیم بھی تھی کیونکہ یہ اتنا اچھا پردرشن شاندار پردرشن انہوں نے کیا ہے یہ لئے بھارت کے سارے ہاکی واسی ہاکی پریمی سب ہمارے کھلاڑیوں کے ساتھ ہے یعنی کہا جائے سکتا ہے سجید جی کی ومنز ہاکی ٹیم بے شک پدک نہ جیت پائی ہو لیکن اپنی زبردست پرفارمنس کے بلبوتے تمام لوگوں کا دل انہوں نے ضرور جیتا بلکل بلکل اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے انہوں نے ہم لوگ کا سب دل جیت لیا لیکن مجھا تو تب ہوتا ہے کہ ان کے پدک کے پاس بھی ہوتا کیونکہ وہ پدک لے کے آتی تو ہمارا سیر اور اونچا ہو جاتا سینہ چاڑا ہو جاتا لیکن کوئی بات نہیں اس میں نراج ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ بہت اچھی ٹیم کھیلی اور بہت اچھی ٹیم تیار ہوئی ہے اور ایسے کوچوں کو بھی ہم بدا ہی دیں گے ان کی کافی محنت اچھی رہی ہے انہوں نے ٹیم کو بہت اچھی طریقے سے تیار کیا ہے فٹنس لیبل بہت اچھا تھا سب سے بڑی چیز ہی کونفیٹنس بہت ہائی لیبل کا تھا اور شہی لیا کہ خلاف جیسے آپ سے لوگ ہارے ہارنے کے بعد واپس کمبیک کیا اور انہوں نے دکھا دیا کہ ہم ایک میچ جو ہارے ہیں وہ فلوک میں ہارے ہیں باقی میچ ہم اچھا کھیل سکتے ہیں اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ٹیم ہماری اچھی ہے بلکل بہترین ٹیم ہماری گئی تھی پدک نہیں جیتا تو کیا ہوا جس طلاح کا کھیل ومنز ہوکی ٹیم نے دکھایا دل ضرور جیت لیا ہے اور آگے اگلے اولمپک کے لیے بھی بہت ساری امیدیں اب ان سے بندتی ہوئی ایسے میں جو انتظار کی گھڑیا تھی وہ اب خط میں ہوتی ہوئی تمام پدکویر واپس ہندوستان لوٹ رہے ہیں سو جی 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 جن کھلاڑیوں نے جن ایتلیٹس نے پدک نہیں جیتا جو نہیں جیت پائے لیکن کہیں نہ کہیں انہوں نے وہاں پر اپنی لاجبہ performance سے جو چھٹا بکھیری ہندوستان نے جس طرح سے وہاں پر لوہا منوایا اپنا اپنی طاقت کا اپنے کھلاڑیوں کا وہ قابل تاریف ہے کم میں سے کم اس کی جم کر تاریف ہونی چاہیے دیکھیں کسی جو بھی کھلاڑی جاتا ہے جیتنے کے لیے جاتا ہے ہارنے کے لیے نہیں جاتا اسی لیے کہتے ہیں کہ سپورٹس مین ہمیں سب positive thinking والا انسان ہوتا ہے جو لڑکے جو کھلاڑیوں نے اچھا perform نہیں کر پائے کسی وجہ سے لیکن ہمیں امید تھی میں نے کسی بھی انٹرویو میں ہم نے بولا تھا اولمپک کے جانے کے پہلے کہ اس بار individual event میں میڈل جرور اچھے آئیں گے اور ہماری جو ہانکی ہے وہ بھی اچھی اچھا کھیل کا پردرشن کرے گی اب وہ ثابت ہو گیا ہے حالانکہ ٹھیک ہے کچھ کھلاڑی نہیں لا پائے میڈل ان کا پردرشن سنتوز جنک ان کے نظر میں بھی نہیں رہا ہوگا لیکن پھر بھی ہمارے نظر میں بہت اچھے تھے انہوں نے ہندوستان کا دل جیت لیا کوئی بات نہیں اس بار میڈل نہیں آیا تو آگے ابھی اور بھی ٹورنمنٹی ایشن گیم ہے اگلے سال اس میں پدک پائیں گے پھر اولمپک ہے اس میں پدک پائیں گے ایسے کوئی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی ان کو ڈسکریج کرنے کی ضرورت ہے بلکل اپنے آپ کو وہ موٹیویٹ رکھیں لگتار رکھتے رہے آگے اور بھی بہت سارے موقع آنے والے ہیں دیش کا نام روشن کرنے کے لیے آہ ایسے میں سجی جی آپ کو دیکھ ہوکی پلیئر رہے ہیں اس بار منز ہوکی ٹیم نے جو میڈل حاصل کیا اس بار کی ٹیم میں ایسا کیا خاص چیز آپ کو دیکھنے کو ملی کیا ایسا خاص آپ نے محسوس کیا جو آج سے پہلے کبھی کسی ٹیم میں نہیں تھا اور میڈل نہیں جیت پائے تھے اس بار سب سے سٹرانگ فیکٹر ہوکی ٹیم کا کیا کچھ رہا دیکھیں اس بار جو ہماری ہونکی ٹیم میں ایدھر تین چار سال سے بہت اچھا پرفارم کر رہی تھی وہ ہر سال ہونکی ان کی ایمپروو ہوتی جا رہی تھا ہمارے ٹیم کے پرفارمنس ایمپروویمنٹ آتا جا رہا تھا سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ آج کی انٹرنیشنل لیویل پہ جی ساب سے فاسٹ گیم ہوتا ہے ایسٹرو ٹپ پہ گیم ہوتا ہے فیجیکل فیٹنس بہت ہی ٹاپ کلاس کی ہونی چاہیے یہ ہمارا پلس پوائنٹ تھا بہت ہائی لیویل کی فیٹنس تھی اس کے لئے جو بھی ہمارے کوچے سے ہیں وہ بہت مبارک باد میں ان کو دیتا ہوں کہ بہت انہوں نے محنت کی دوسرا ہماری پیلانٹی کارنر ہمارا بہت ٹاپ کلاس کا ہو گیا ورل لیویل کا ہو گیا ایک جمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ ہم اتنا اچھے پیلانٹی کارنر نہیں ہوتے تھے لیکن آج آج کی ڈیٹ میں نمبر ون ہے نمبر ٹو ہے پیلانٹی کارنر میں ایک دوسرا پوائنٹ یہ ہے تیسری چیز بچوں میں آپس میں بہت ہی جواردست ہے بہت ہی کم ایسا ہوا ہے بچوں نے کبھی ایک قوارٹر میں گھڑڑی کی ہوگی یا لاس قوارٹر میں گھڑڑی کی ہوگی لیکن کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پورا میچ انہوں نے خراب کھیلا ہو اگر آشتریلیا کو میچ ہم ہٹا دیں جس میں ہم سیون ون ہا رہے ہیں لیکن باقی آپ میچ دیکھئے کنسسٹنسی تھی اور ڈے بائی ڈے میچ بائی میچ ہمارا پرفارمنس اوپر ہی جاتا گیا تو تین پوائنٹ ہمارے تھے فیجیکل فٹنس بہت ہائی قوالٹی کی تھی ہمارا پیلانٹی سٹوک بہت ہی اچھی قوالٹی کے تھا نمبر ون اور ٹو میں تیسرا ہمارے بچوں کا جو کومینیشن تھا انڈرسٹینڈنگ تھی گول کیپر کی پرفارمنس دیکھئے لا جواب تھی جس کے وجہ سے آج ہم ورڈ کے پوڈیم پر کھڑے ہوئے ہیں بلکل یعنی کی آپ کہنا جا رہے ہیں انڈیویجوال کھلاڑی کتنا بھی بہترین پردرشن کیوں نہ کر لے جب تک وہ ٹیم ورک کے تحت کام نہیں کرے گا تب تک کامیابی حاصل نہیں کی جا سکتے اور اس بار سب سے خاص بات یہی رہی کہ ایک مٹھی کی طرح ہاکی ٹیم کھیلی اور آج دیکھئے میڈل ہمارے جھولی میں ہے نیڈل ہمارے پکش میں ہے ایسے میں ہم لگتار اپنے درشکوں کو تصویریں بھی دکھا رہے ہیں ائرپورٹ سے باہر کی تصویریں ہیں پلک بچھائے بیٹھے ہیں تمام ہندوستانی یہاں پورا دیش اس سمیں انتظار کر رہا ہے کہ ہمارے پدکویر جب لوٹیں تو شاندار طریقے سے انہیں سممانت کیا جائے ڈھول لگا لو کہ ساری تیاریاں وہاں پر ہو جائے جی بولیے جی ججہاروپن کھلاڑیوں میں ججہاروپن بہت تھا جس کی کمی ہمیشہ سے کھلتی تھی لیکن اس بار لڑکوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم کریں گے یا مریں گے ہم گئے ہیں اولمپک میں جیتنے کے لیے ہم وہ پرفارم کر کے ہی آئیں گے اور انہوں نے ثابت کر دیا کہ ہم بیسٹ ہیں ثابت کر دیا کہ ہندوستان بیسٹ ہے ہم بیسٹ ہیں اولمپک پدکویجیتاؤں کا ہونے جو رہا ہے پورے دیش کا میڈیا وہاں پر تمام کیمرے وہاں پر انتظار انہی پدکویروں کا وہاں اب یہاں پر ہو رہا ہے لگتار یہ لائف تصویریں ہم درشکوں تک پہنچا رہے ہیں بھارت نے اس بار اولمپک میں جھنڈا گاڑ دیا اور ہمارے نیرہ چوپڑا نے تو بھالا گاڑ دیا اور اس طرح سے سوڑنے میتہاس رچتے ہوئے سال 2008 کے بعد ہندوستان کو گولڈ میڈل ملا ہے اور اس بار یہ گولڈ میڈل نیرہ چوپڑا لے کر آئے ہیں اس بار جیولین تھو میں انہوں نے تمام انتراشتری ستر پر جتنے بھی بہترین کھلا رہی تھے سب کو پچھار دیا کیا کہیں گے اس پر آپ نیرہ چوپڑا کا پردیشن ادھو آپ دیکھیں دیکھیں نیرہ چوپڑا نے تو کمال کر دیا کیونکہ بیچ میں وہ انجل بھی تھے اور انجوری کے بعد واپس آنا انجوری سے ریکاور کرنا اس کے بعد پہلی اتنی جبردست فیکنا والے بہت بڑی چیز ہے اب ہم کو لگتا ہے کہ آنے والے سمیہ میں اگر ہمارے صرف کیندری سرکار نہیں اسٹیٹ کی جو سرکاریں ہیں ان کو الگ پلان بنانا پڑے گا پندرہ بیس سال کا اور جو کیندری سرکار ہیں ان کو بھی الگ بنانا پڑے گا سب کو مل کر کے ایک ایسا کام کرنا پڑے گا کہ آنے والے سمیہ میں ہم برانچ میڈل بھول جائے ہیں ہمارے دیش میں صرف گولڈ اور سلور آنا چاہیے بس اس سطح سے ہم کو اپنا پلان کرنا پڑے گا بیس سال کا اور سب سے دیکھیں سب سے بڑی چیز کیا ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں جوب سیکیورٹی بہت بڑی چیز ہے ایک کھلاڑی اگر پرفارم کرتا ہے اور اس کو کسی وجہ سے جوب نہیں مل باتی ہے تو وہ دربھاگ ہے ہمارے دیش کے لیے بھی ہماری سوسائیٹی کے لیے ہمارے سپورٹس فریٹرنٹی کے لیے تو ایسا محول تیار کرنا چاہیے کہ ہر گھر والے کو یہ پتہ لگے کہ ہمارا بچہ اگر گھر سے جا رہا ہے کھیلنے کے لیے کیونکہ کھلاڑی جب کھیلنے جاتا ہے اس کی ایڈوکیشن بہت زیادہ ایفیکٹ کرتی ہے کبھی اگزام نہیں دے پاتا کبھی اگزام میں بیٹ نہیں پاتا پیپر چھوڑ جاتے ہیں ٹونیمنٹ کے ویسے تو جتنا سپورٹس میں سفر کرتا ہے اتنا سائد کوئی سفر نہیں کرتا ہے تو اس کو سرکار کو کہیں نہ کہیں کامپنسیٹ کرنا پڑے گا اس کو جوب سیکیورٹی ہونی چاہیے یعنی کہ ایک کھلاڑی کو پیدا کرنے میں کم سے کم دس سے پندہ سال کی اس سے باہر جا رہا ہے تو ہمیں چندہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ سرکار نے اب سورا ٹھیکہ لے رکھا ہے اب اچھا پرفارم کرے گا تو سرکار اس کو نوکری ہے سلپا جی اس میں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں میں آج آپ سے شیئر کرنا ہوں کہ دیکھیں ہوتا کیا ہے جب انڈیا ٹیم جیت جاتی ہے اس کے کوچ کا بہت نام ہوتا ہے اس کے کوچ کو بھی سر پہ لوگ بیٹھالتے ہیں پر کبھی کسی نے یہ نہیں سوچا کہ اس کھلاڑی کو تیار کرنے میں جو انیشل کوچ تھا جس نے پانچھے سال اس کو لگا دیا سکھانے میں جو لائم لائٹ میں نہیں ہے جس نے نیو رکھی تو اس کو نیم فیم نہیں مل پاتا اس کوچ کو تو اس کوچ کو بھی دیکھیں گورو تو گورو ہے نا جس نے نیو رکھی اس کو ہم کیوں بھول جاتے ہیں ہم صرف اس کو مانتے ہیں جس نے جو ٹیم کے ساتھ گیا کیم میں رہا اور اس نے وہاں گوڑ جلوا دیا سلور دلوا دیا جس نے نیو رکھا اس کو تو ہم بھول ہی گئے تو ہم اس کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ ایسے نیو رکھنے والے کوچس کو اگر بھولنے لگیں گے تو آنے والے سامنے میں کوچس محنت نہیں کریں گے یعنی کہ اگر ہم آنے والے سامنے میں اور زیادہ گوڑ جو سیور میجلس کے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں تو ہمیں ان تمام پہلوں پر بھی گوڑ کرنا ہوگا ان میں بھی صداد لانا ہوگا سوڈی چی آپ ہمارے ساتھ بنا رہے ہیں بہت ہی ساندار پل ہے جس طرح سے ان کا سواغت کیا جا رہا ہے انڈین اے رپورٹ پر اور یہ ہر پل یاد کیا جائے گا اور یہ بھی نہیں بھولیں گے جو کھلاڑی ان کا سممان ہو رہا ہے اور جو بہت دیش رہا ہے ہم کھلاڑی دیش رہے ہیں جو ہمارے آنے والے ٹائم میں تیاری کریں گے آپ کوئی چھوٹی موٹی ٹورنمنٹ کی پیکٹس نہیں کرے گا آپ سیدھا سب کا ٹارگیٹ اولمپک ہے صرف اولمپک میں گولڈ ڈانا ہے تو ہر ایک تیاری کو یہ مومنٹ دیکھنا چاہیے اور جو میموری میں اپنے یاد میں رکھنا چاہیے کہ ہم کل کو نیٹل لے کر آئیں تو ہمارا سواگت بھی اسی طرح سے ہوگا بلکل ٹھیک ہے تو ہاں اسی طرح کی تیاری ہمارے جو جونئر ہیں جو بچے ان کو کرنی چاہیے ہمارے فیوچر ہیں آنے والے ٹائم میں اور میرد چوپڑا کی بھی کام ایج ہے ربی کی بھی کافی کام ایج ہے تو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جاندہ دور نہیں ہے تین سال بات ہی ہیں تو ہم یہ ہی امید کریں گے کہ آپ ہمارے لئے دوبارہ سے گولڈ نردل کر آئیں ہمارے جس طرح کی جبردست پرپرمنس دیکھنے کو ملی ہے اس بار اگلے اولمپک کے لئے ابھی سے امیدیں بڑھتی ہوئی بہت بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ بنی رہے فیلال مجھے یہاں پر بہت چھوٹے سے بے کے لئے چرچوں کو آکے بڑھائیں گے لگتار تصویریں بھی ہم آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہے ہیں ائرپورٹ کے پاہر کس طرح کا ماہول ہے کس طرح سے ایک ایک پل کا انتظار ہو رہا ہے کہ کب پدکویر باہر آئے اور کب ان کا وہاں پر زبردست طریقے سے سواگت ہو ڈھولنگاڑے بھی وہاں پر تیار ہے فیلال مجھے چھوٹے سے بے کے لوٹیں گے جلد پاس واقیتہ آپ دیکھ رہے ہیں میری خاص پہشکرش پدکویروں کا سممان اور آپ کو سیدھی تصویریں دکھا دیتے ہیں بجرنگ پونیاں آ چکے ہیں باہر یہ دیکھیں تصویریں آپ کے سامنے میڈیا کے کیمرے انہیں کھیرے ہوئے بجرنگ پونیاں نے زبردست پوفرمنس دکھائی اور برانچ میڈل انہوں نے دیش کو دلائیا یہ لائی تصویریں آپ تک پہنچاتے ہوئے تمام ریاکشن سامنے آ رہے ہیں بھارت کے پردشن سے ہر کوئی دنگ رہ گیا اور نیراج کے بھالے نے تو جو گولد کمیشاں میڈیا اسو آگت ہوا ہے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا یہ دیکھیں بہت ایک سامنہ بہت بردی بہت ایک سیتوڑ ہوں ہم تو بہت بھارت کے پاس کیا ہے اس کو لے کر کیا کہنا چاہیں گے ابھی ساتھ مرد جیت کیا ہے اگر اڑا مرد اچھا یہاں آنے سے پہلے کیسا بٹر فلائز ہا رہی ہیں اگر آپ نے دیکھا کہ یہاں دھول نگاڑوں کے اوپر یہاں پر لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ کب ایک جھلک اپنے ہیروز جو ہیں میرے ہیروز سے بہت سکتے ہیں یاں zwei ماں آلا مچو مچو ہپی بک snail the baby situation they are everyone command they sharing as an ڈیٹی سے وری جہاں ہیں یہاں پر کافی موٹی ویٹی فیل کر رہے ہیں تمام کھلاری جو ایک ایکر کی باہر نکل رہے ہیں تمام کیمرے انہیں گھیرے موسیقی وہی جذبہ اس سمیں انخلالیوں میں نظر آ رہا ہے جو بریک پر جانے سے پہلے آپ کہہ رہی تھی کہ تین سال بعد اگلا اولمپک ہے ہمیں اپنے آپ کو موٹیویٹڈ رکھنا ہوگا اور کچھ ایسی ہی موٹیویشن انخلالیوں کے چہرے پر ان کے باری لینگویج سے دیکھنے کو مل رہی ہے الکر جی کے پاس جائیں گے لیکنوں سے پہلے آپ کو یہ تصویریں دکھا دیتے ہیں یہ دیکھیں کس طرح سے جشنے کا ماحول اس سمیں دیکھنے کو مل رہا ہے تمام پدکویروں کے گھر میں ان کے گاؤں میں ان کے زلے میں وہاں تو ہے ہی پورے دیش میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ تصویریں آپ کے سامنے ڈھول نگاڑوں کی تھاپ وہاں پر سنائی پڑ رہی ہے یہ دیکھیں ترنگیں جھنڈے یہاں پر اور یہاں کھلاڑیوں کو کندھا پر اٹھا لیا ہے لوگوں نے کچھ اس طرح سے گن جوشی کے ساتھ ان پدکویروں کا یہاں پر سواگت ہو رہا ہے نہ صرف پدکویر بلکہ وہ پھارتی ستارے جو پدک تو نہیں جیت پائے لیکن اپنی پافورمنس کی انہوں نے وہاں پر چمک ضرور بکھے وہ سبردست اتساہ کے ماہول میں ان کا بھی سواگت ہو رہا ہے اور یہ تصویریں دیکھئے جشن کا ماہول ان کے گھروں پر ان کے پریبار کے ساتھ سے اور یہ سیدھی تصویر ائرپورٹ کے باہر سے ایک وفر سے آپ کو دکھا رہے ہیں تمام میڈیا کے کیمرے وہاں پر لگے ہوئے ہیں انتظار ایک ایک کر کے یہ جو تھلالی باہر نکل رہے ہیں انہیں تصویروں میں کیاٹ کرنے کے لیے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے وہاں پر تمام لوگ الڈی پہنچے ہیں وہاں ڈھول نتالی بچ رہے ہیں ناچ رہے ہیں لوگ چھوم رہے ہیں لوگ انڈیا انڈیا کے نارے لگ رہے ہیں اور خاص طور پر میرک چوکڑا کی زبردست پرفورنس جسے بیان کرنے کے لیے شاید شبت بھی کم پڑ جائے زبردست ماہول پوری دیش میں جشن کا اس سمیں بنا ہوا ہے اور خاص طور پر آج ان کا جو سمان سمارو آئیجت ہونے جا رہا ہے کہیں کوئی کمی پیشنی نہ رہ جائے گرم جوشی میں کوئی کمی نہ رہنے پائے اس کے مدنظر وہاں پر زبردست پرفورنس کے بعد یہ زبردست سواگت کی تیاریا بھی آپ کے سامنے دیکھئے تصویر آپ کے سامنے آج یہ کھلاڑی باپس روٹ رہے ہیں پڑک جیتنے والے کھلاڑیوں کو دلی کی میجر دھیان چند اسٹیڈیم میں آج سمانت کیا جائے گا کھلاڑیوں کے سمان سماروں میں پڑک جیتنے والے کھلاڑیوں کی سمتھن میں اسٹیڈیم میں بڑی سنکھا میں بھیڑ جھوٹ سکتی ہے اس کے مدنظر بھی ساری تیاریاں پہلے سے کی گئی جو سپورٹس ایتھارٹی آف انڈیا ہے ایسے آئی اس نے نیشنل ویروز کو بٹھائی دینے والے کارکن سے پہلے دلی پلیس کو بٹھائی در چھکھی بھیڑی یہ دیکھئے تصویریں دیکھئے آپ کے سامنے کہ اس طرح سے یہاں پھولوں کی برسات ان کھلاڑیوں پر ان پڑک ویرو پر ہو رہی ہے تمام لوگ وہاں پر ان سے بات کرنے کے لیے ان کی ایک جھلک پانے کے لیے ان کا دیدار کرنے کے لیے پہنچے میں ہیں میڈیا کی کیمرے پورا دیش کا میڈیا اس سمیں بہت ساری امیدیں اور امیدوں پر کھڑا اترتے ہوئے جو میڈرز ہندوستان کی جھولی میں گرے ہیں سات میڈر یعنی کی دوزار بارہ کے لنجن اولمپک سے بھی شاندر کے درشن اس بار جو کمیار ہے کہ ان کو پورا کرنے پوری کوسس کریں گے یہ دو تصوریں دیکھیں آپ کے سامنے ایک پتک نیر کھلاڑی کی وہاں پر تلنگے جھنڈے لہر آ رہے ہیں انجیا انجیا کی وہاں نارے لگ رہے ہیں دھول نگالوں کی جو تھاپ ہے وہ وہاں پر سننے کو پڑھ رہی ہے اور دوسرے طرف ائرپورٹس کے باہر ابھی بھی میڈیا کا حجوم آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بھارت ماتا کیجئے انجیا انجیا بجرنگ پونیا ابھی اپنے تصویروں میں دیکھیں گاڑی کی سنروف سے وہ سب کا بھی وادن سپیکر کرتے نظر آئے اور آج کچھ اس گرم جوشی کے ساتھ اس فوے تیاریوں کے ساتھ ان پتک میروں کا سممان کیا جا رہا ہے یہ ہے بھارت کے لال جنہوں نے ٹاکیو اولمپک میں ہندوستان کے چھنڈے گاڑ دیئے جہاں زبردست پرفارمنس اس بات اور اس پرفارمنس کے بعد پورے دیش میں کس طرح کا جشت نگمہ ہو لیں یہ دیکھئے ہاتھوں سے دیکھتری سائن بناتے ہوئے اپنی بھاوناوں کو اظہار کرتے ان کے پریجن نظر آ رہے ہیں پیوی سندھو نے بھی زبردست کھیل دکھایا اور برانچ میڈل ہندوستان کی جھولی میں ڈالا اور اس طرح سے تمام پدکویر ایک سے بڑے کر ایک پرفارمنس کرتے نظر آئے پروش شاکی ٹیم کی بات کر لے تو دشکوں کا سوخہ پروش شاکی ٹیم نے ختم کیا اور برانچ میڈل جیت کر وہاں پر پوڈیم میں ہندوستان کا جھنڈا لہرانے کا موقع دیا راشتگان وہاں پر ہندوستان کا بجا یہ دیکھئے رہے ہیں زبردست شرچن کا ماحول بجرن پونیا کو آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں بلیک شرٹ پہنے گاڑی کے سنروف سے باہر دیکھتے ہوئے اور تمام بہا پر اوپستت اپنے فینس کا تمام لوگوں کا ابھی وادنس بکار کرتے ہوئے گاڑیں اگتار بج رہے ہیں ان کے کوچ ان کے ساتھ اس سمیں آپ تصویروں میں دیکھ سکتے ہیں پہلی تصویر دیکھیں اور دوسری تصویر دیکھیں جیسے جیسے پردکویر باہر آ رہی ہے ویسے ویسے میڈیا کی کیمرے انہیں گھیڑتے ہوئے ان کا ریاکشن لیتے ہوئے پھول مالاؤں کے ساتھ ان کا سفاغت ہو رہا ہے اور یہ ہے میرے دیش کا یہ لا جواب پردشن یہ ہے ہمارے دیش کے لال جنہوں نے بھارت ماتا کی جیجکار وہاں ٹوکیو اولمپک میں کروائی اور اب ایک بار فیر یہاں ہندوستان کی سرزمین پر قدم رکھتے ہوئے یہاں بھی ہو رہی ہے بھارت ماتا کی جے یہاں بھی انڈیا انڈیا کی نارے چاروں طرف اس میں دیکھنے کو مل رہی ہیں اور گجب ہی ماحول اس میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہ دیکھیں بجرنگ پونیا کے پھوڈنگز وہاں پر گالی پر لگے ہوئے اور سنروف میں کھڑے ہو کر وہاں پر ہاتھ ہلا کر سبھی لوگوں کا بھیبادن سپکار کرتے ہوئے بجرنگ پونیا کہتے دیکھیں کہ ابھی اور تیاری آگے کرنی ہے اور ابھی اور میڈلز آگے لانے ہیں اور اس کے لیے اب جی جان لگا دے گی جی ہاں کیونکہ اس بار کی جو پرفارمنس ٹوکیو اولمپک میں ہندوستان نے دکھائی اب اسی پرفارمنس کے مدے نظر آگے امیدیں کئی گناہ بڑھتی ہوئی ہے کیونکہ بجرنگ پونیا کی بات کر لے یا نیرہ چوپڑا کی بات کر لے ابھی ینگ سرز ہیں بہت بہت تیاری کریں گے جو کمیار ہے کہ ان کو پورا کریں پوری کوشش کریں گے یہ دیکھیں تصویروں میں آپ کے سامنے بجرنگ پونیا حصہ میں دکھائی دے رہے ہیں کہہ رہے ہیں کہ آگے ابھی اور تیاری کریں گے اور جو یعنی موٹی کمی پیشی رہ گئی ہو اسے دور کرنے کی کوشش کریں گے یعنی کی کچھ اس طرح سے موٹیویٹیڈ یہ تمام پدکویر اس میں فیل کر رہی ہیں گنجوشی آپ تصویروں میں دیکھیں سکتے ہیں پھول مالاؤ کے ساتھ اور اب یہ دیکھیں چالوں طرف بھارت ماتا کی جے گونچ رہی ہے تیرنگیں جھنڈے لہرہا رہے ہیں اور یہ دوسری طرف ہم آپ کو دکھا رہے کونکور وہ پدکتیر جنہوں نے ہندوستان کا نام روشن کیا اور بھارت کو یہ موقع دیا کہ وہ اپنے ان ہلاڑیوں کا کچھ اس طرح سے سواگت کریں بھارت واسیوں کو یہ موقع دیا کہ وہ سینہ چوڑا کر کے گرب محسوس کر سکے نیرہ چوپڑا گولزن بوئی آف انڈیا ان کے بارے میں تو جتنا کہا جائے اتنا کم ہے میرہ بائی چانو انچاس کلو بیٹ لفٹنگ میں انہیں سلور میڈل حاصل ہوا اور روی دہیا انہوں نے بھی سلور میڈل جیتا اس کے علاوہ مینس ہوکی ٹیم نے بھی دشکوں کا سوخہ ختم کرتے ہوئے اس بار برانچ میڈل حاصل کرنے میں کامیابی حاصل کی اور آج انہیں تمام پدک میڈلوں کا ہو رہا ہے سمان ساری تیاریاں یہاں پر بقائدہ اسپورٹ سیتھارٹی آف انڈیا کی طرف سے کی گئی ڈلی پولیس کمیشنر کو چٹھی لکھ کر اپیل بھی کی گئی بھیڑ ہو سکتی ہے زبردست طریقے سے ایسے میں آسپاس کے علاقوں میں سرکشہ انتظام پکتا ہونے چاہیے کسی بھی طرح سے لوگوں کو دکت نہ ہو اس کے لیے وہاں پر ٹریفک پولیس ٹریفک کی ویبستہ بھی دلست رکھی جائے یہ بات بھی پہلے سے ہی سنشت کر لی گئی اور اسپورٹ سیتھارٹی کے لیچر کے باد دلی پولیس نے بھی کہا کہ ہاں بھئی کارکرم کے دوران سرکشہ کے کافی کڑے انتظامات رہیں گے بہت سکتی بڑھتی جائے گی ائرپورٹ اور انہے جگہوں سے اسٹیلیم آنے جانے والے کھلالیوں کے پہنچنے میں کوئی دکت نہ پیش آئے کوئی حجل نہ ہو اس کے لیے بھی بندوبست تو یہ بقاعدہ یہاں پر کیے کہیں اور یہ دیکھئے ایک ایک کر کے سمودھلی یہ پڑکویر یہاں سے ائرپورٹ سے باہر نکلتے ہوئے ان کا سممان ہو رہا ہے وہاں پر اس کے بعد پھر آگے کی طرف یہ پلس تھان کرتے ہوئے یہ دیکھئے بجرنگ پنیا کا ابھی آپ نے دیکھا بھی اور سنا بھی اپنے کوچ کے ساتھ وہ گاڑی میں دکھائی دیئے ہاتھ ہلا کر سبھی اپنے فالورز کا اپنے فینس کا بھی وادن سوکار کرتے ہوئے دیشواسیوں کا بھی وادن سوکار کرتے ہوئے وہ نظر آئے اور کہتے دیکھیں کہ ابھی آگے اور تیاری کرنی ہے یعنی کہ جذبہ لگتار قائم ہے وہ جذبہ جس نے اس بار سات میڈل دلائے اور اگلی بار اگلے اولمپک میں یعنی کہ دوزار چوبیس کے پیرس اولمپک میں ہو جتا ہے اس سے ڈبل ٹریپل میڈل ہمارا دیش اگلی بار لے آئے کیونکہ جو جوش ہے جو جذبہ ہے وہ تو فیلال اسی طرح اشارہ کرتا ہوا اور ہمیں بھی اپنے دیشواسیوں سے بھی میں یہی اپیل کرنا چاہوں گی ہمیں ہر پل ان پدک میروں کے ساتھ اور نہ صرف پدک میروں کے ساتھ بلکی وہ بھارتی ستارے جو اس بار پدک نہیں جیت پائے لیکن اپنی چمک ضرور وہ بکھیر گئے ان کے ساتھ بھی ہمیں پوری مضبوطی کے ساتھ کھڑا رہنا ہوگا کیونکہ کورونا ماماری کی وجہ سے ہمیں پوری آج واپس روٹ رہے ہیں بھارتی کھلالیوں نے اولمپک اتحاس میں اس بار بہت شاندار پردشن کیا اس بار کا اب تک کا ہندوستان کا یہ سب سے بہترین پردشن رہا اپنے اتحاسک پردشن کے دوران ایک سون پدک سمیت کل سات پدگو پر ہندوستان نے کبزہ جمعیا سات پدگو کی بدولت بھارت پدک تعلیقہ میں 48 ستھان پر رہا اور اگلے اولمپک میں میڈیا ہی کہ اور بہتر یہ پوزیشن کی جائے گی بھارت کے کئی کھلالیوں نے اس بار بھی شاندار پردشن کیا لیکن پدک کے قریب پہنچ کر کچھ کھلالی ایسے بھی رہے جو جیت نہیں پائے لیکن انہوں نے دل ضرور چیتا اولمپک اتحاس میں ایسے کئی موقع آئے ہیں جہاں شاندار اور اتحاسک پردشن کے بعد بھارتی کھلالی فیو سیکنڈ کی وجہ سے یا بہت معمولی گیپ کی وجہ سے جیت نہیں پائے لیکن ان کا جذبہ کبھی تھما نہیں اور یہ دیکھیں لکتار آپ کو یہ تصویریں دکھا رہے ہیں جشن اس سمیہ نہ صرف پدک بیرو کے گاؤں میں ان کے گھر پر ان کے زلے میں ان کے شہر میں بلکی یہ ماحول آج کی تاریخ میں پورے ہندوستان میں دیکھنے کو مل رہا ہے زبردست خوشی کا ماحول یہ دیکھئے کیسے یہاں پر بھنگڑا ہو رہا ہے گھول نگالے بچ رہی ہیں ترنگا جھنڈا لہرائیا جا رہا ہے اور یہ جو کامیابی حاصل ہوئی پدک بیرو کو ظاہر طور پر اس کے پیچھے سالوں کی محنت سالوں کا سنگھرش بہت سارا سبر پیشنس جس کے وجہ سے آج یہ کامیابی انہیں حاصل ہو پائی نصیب ہو پائی جہاں بینا محنت کے تو کچھ بھی سمبھو نہیں ہے کیونکہ بات کر لے لکھی بھاگے کی نصیب کی قسمت کی یہ سب محنت سے چھوٹے ہوتے ہیں اور آج انہیں پدک بیرو نے یہ بات ثابت کر دی کہ محنت کے آگے کچھ نہیں ٹک سکتا تمام چنوٹیاں محنت کے آگے فیل ہیں اور آج انہیں تمام چنوٹیوں کو پار کرتے ہوئے کیونکہ ہم سب جان رہے تھے کہ کورولا معاماری کے وجہ سے نہ صرف ہمارے دیش میں بلکہ پوری دنیا میں کس طرح کا ماحول ہے ایسے میں ظاہر طور پر اس بار تمام کھلالیوں پر دباؤ بھی بہت زیادہ رہا ہوگا لیکن اسی لئے تو یہ پدک بیر بنے کیونکہ انہوں نے اس دباؤ کو بہت اچھے سے ہینڈل کیا اور اسے ایک پوزیتریف وے میں لیتے ہوئے اپنا شاندر پردیشن دکھایا یہ دیکھیں تصویریں آپ کے سامنے نیرے چوپلا اس سمیں تصویروں میں دکھائی دے رہے ہیں پھول مالاوں کے ساتھ ان کا سواگت اور دیکھئے انہیں گاڑی تک پہنچنے کا راستہ بھی نہیں رہا ہے اس طرح سے لوگوں نے ان کو گھیج لیا ہے اس طرح سے کوشش لگتار کر رہے ہیں یہ دیکھئے بکے آپ دیکھ سکتے ہیں تصویروں میں پھول مالا آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے گلے میں ڈلی ہوئی ہے لگتار لوگوں کی یہی کوشش کہ ان کی ایک جھلک ہو جائے ان سے ایک بار شیکھین ہو جائے اور یہ اپنی گاڑی میں بیٹھ کئی ہے وہ اور اب ماں پر دیئے تھی جرکشا بیوستہ بیہت کڑھی گاڑی آگے کی طرف بڑھتی ہوئی یہاں سے نیرہ چوپلا ڈا گولزن بوئی آف انڈیا دوزار آٹھ کے بعد ابھینا بندرہ کے بعد نیرہ چوپلا نے یہ جسوانے متحاص رچا اور وہ بھی ٹیک ان فیلز انڈی ویجول ایتلیٹک وہ بنے گول جیتنے والے واقعی میں کابل تاریف چتنی تاریف کی جائے ان کی محنت کی اتنی کم ہے اور بیچ میں دوزار انیس کے بات کرنے تو وہ انجائٹ بھی ہو گئے تھے لیکن پھر بھی انہوں نے ان تمام چنوٹیوں کو پار کیا اور 6.57 میٹر کا جو انہوں نے سیکنڈ ٹھو فیہا تھا جیولین ٹھو میں وہ انہیں گولڈ میڈل ڈلوال آیا اور آج تیکھی کہ اس طرح گرم جوشری کے ساتھ زبردست پہ ہول کے ٹلیچ خوشک لہر چارت طرف ٹوری ہوئی نظر آ رہی ہے اور آج ہر کوئی اپنے انڈیل ہیروز کا اپنے اپنے انداز میں سفاکت کرنا چاہا ہے اپنے ساتھ سیل فی لینا چاہا رہا ہے اور اسی کے مدے نظر دیکھیں کیونکہ زبردست سنکھیا میں وہاں پر لوگ جھٹے دیں حالانکہ تمام لوگ ماسٹ لگائے میں ہیں اور یہ دیکھیں تصویریں آپ کے سامنے ڈلی ائرپورٹ سے سیدھی تصویریں لگتار آپ تک پہنچاتے ہیں ڈلی ائرپورٹ پر پڑک میروں کا کچھ اس طرح سے اختشاندار اور لاجواب ویلکم ہو رہا ہے اور ہو بھی کیوں نہ انہیں نے موقع جو ترہا بڑا دیا ہے یہ دیکھیں ڈھول نگاڑوں کی خونش آپ کو بھی سنائی دے رہی ہوگی تمام کھلاڑی یہاں پر میڈیا کی کیمروں سے گھرے ہوئے نیرہ چوپڑا کو بھی آپ نے دیکھا آپ سے تھوڑی دیر پہلے بجرنگ پنیا کی سیدھی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دکھائی تھی اور پھول مالاو کے ساتھ تین کھلاڑیوں کا سواغت ہوتا ہوا اور یہاں ان سے سوال جواب کرنے کی میڈیا کرمی کوشش کر رہے ہیں لیکن کھلاڑیوں کی کوشش یہ کہ جللی سے اپنی گاڑی میں بیٹھ کر آگے جہاں پر ان کا سمان سمارو کارکرم ہے وہاں تک پہنچا جائے تاکہ کارکرم میں کوئی دیری نہ ہونے پائے سوڑیش لوٹی یہ اولمپک پدک وجیتا جن کا ہو رہا ہے کچھ اس گھنجوشی کے ساتھ سواگت لگتار آپ کو یہ سیدھی تصویریں ہم پہنچا رہے ہیں دکھا رہے ہیں یہ دیکھئے اور دوسری تصویر میں دوسری ونجوں میں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں کہ کون کون سے وہ پدکویر جنہوں نے دیش کو یہ گوروان میں پل دیئے ایک اولڈ دو سلبر اور چار برانچ میجل اس بار ہندوستان کے قبضے میں آئے ہندوستان کی جھولی میں آئے اور اس کے پیچھے ان ساتوں پدکویروں کو ڈھیروں نمن بہت 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 بڑھائیاں ان کو اور آگے بھبشے کے لیے ڈھیروں شبکاملہ آج تیشواشی دے رہے ہیں کیونکہ جو زبردست پرفارمنس انہوں نے دکھائی ہے اب اب سے تین سال بعد جب پہلے اس اولمپک ہوگا تو ظاہر طور پر امیدیں کئی گناہ بڑھتی ہوئی کہ جس لا جواب فارم میں اس سمیں تمام پدکویر نظر آ رہے ہیں آگے بھی یہ فارم یوں ہی جانے رہے بلکہ اور زیادہ کانفیڈنس ان کے اندر بوسٹ اپ ہو اور زیادہ تیاریوں کے ساتھ یہ اگلی بار میدان میں جائے اور وہاں پر ترنگا جھنڈا چاروں طرف لہرہ تر نظر آئے یہی ہر ہندوستانی کو اس سمیں امید ہے تو اس سے زیادہ خوشی کی بات ہم ہندوستانیوں کے لیے اور کیا ہو سکتی ہے اور خاص طور پر ان خلاڑیوں کے لیے یہ جو زبردست محنت کرتے ہیں بھوک پیاس نین چین سب بھول جاتے ہیں اور صرف اور صرف ایک آگرتہ کے ساتھ میڈل پر ان کا دھیان ہوتا ہے اپنی پاپورمنس پر ان کا دھیان ہوتا ہے یہ دیکھیں تصویر آپ کے سامنے ایک اور خلاڑی کو کس طرح سے پول مالا پہنا کر ان کا سواگت کیا جا رہا ہے یہ جذبہ یوں ہی برکرار رہے یہ جو موٹیویشنل اور بائپس اس سمیں محسوس ہو رہی ہے یہ یوں ہی جاری رہے اور آگے ہمارا دیش اور دھے رو میڈلز لے کر آئے یہی اس سمیں دیش کے ایک ایک ناغرک کے من میں بھاپنا آ رہی ہے روی دہیا کی بات کریں تو روی دہیا کے پچھاٹ سے سیلور میڈل ہاتھ لگا اس کے للابہ میرا بھائی چانو نے بھی سیلور میڈل جیتا اور نیرے چوپڑن تو بھائی کمال ہی کرتیا اور ہمارے ساتھ تو خاص میمان لگتا جڑ بے برفر سے سجی جی آپ کا روک کرتے ہوئے کیا کہیں گے سر مجھے تو یہاں بیٹھے بیٹھے گوزبام سا رہی ہے یہ جو فیلنگ اس سمیں من میں دوڑ رہی ہے شبد نہیں ہے میرے پاس بیاں کرنے کے لیے کیا کہیے گا سار اور آگے اگلی اولمپک کے لیے ابھی سے ایکسپیکٹیشنز کئی گونا زیادہ بڑھتی ہوئی شلپا جی سب سے بڑی چیز کیا ہے کی ایک دو سال سے ہم لوگ پینڈیمک میں جھوج رہے ہیں اس سے جھوج رہے ہیں ہمارے کھیلاریوں کو جیسا ایکسپوزر انٹرنیسل لیویل پر ملنا چاہیے تھا ہر گیم کے کھیلاری جیتنے بھی ہیں کیونکہ کہیں باہر نہیں جا تھا ایکسپوزر کے لیے کی کوویڈ کے ڈر کے ویسے کیم میں پرابلم ہو رہی ہے کیم دیر سے لگا کیم میں جب گئے تو وہاں کھیلاریوں کو کوویڈ ہو گیا ہے اگر ایکسپوزر ان کو دو سال سے لگاتر ملا ہوتا تو یہ پرفارنس کہیں اور اوپر جاتی بہت سے ایسے ہمارے کھیلاری تھے ایتلیٹ تھے جو ان کا کالیفیکیشن مارک پچھلے بار تو انہوں نے کالیفائی کر دیا لیکن اس بار اتنا لیٹ ہو گیا اولمپک ایک سال لیٹ ہو گیا تو وہ ایک سال بات بیکار ہو گیا ہے تو اگر ایکسپوزر ملا ہوتا ہمارے کھیلاریوں کو تو یہ ساتھ نہیں ہوتے یہ بارہ پندرہ ہوتے تو ہم چاہیں گے کہ آگے آنے والے ابھی ایشن گیم ہے اگلے سال تین سال کے بعد اولمپک ہے تو ہمارے کھیلاریوں نے جو ابھی اس بار پرفارنس دی ہے اس کو مینٹین رکھنے کے لیے ان کو اور زیادہ محنت کرنا پڑے گا اور ان کو یہ ثابت کرنا پڑے گا پچھلے بار ہم ڈیفیٹ کھا گیا ہم ہار گیا اس بار ہم گوڑ لے کر کے دکھائیں گے وہ یہ منتر لے کر کے چلیں لوگوں کو یہ دکھائیں کہ ہم نے آپ کو نراج نہیں کیا تھا وہ ہمارا درباگ تھا کہ ہم کو ایسے میڈل ملے لیکن اب ہم گوڑ لے کر کے آپ کو دکھائیں گے کہ ہماری پرفارنس کیسی ہے یعنی کہ ابھی سے دیشوار سے ان پڑک میروں کو کہہ رہے ہیں بھائیہ اگلی بار ایک اگر سرکار کو ابھی سے کمر کسنی چاہیے بلکل آئے گا آپ یہ دیکھئے گا آنے والے سمیں میں اگر ہم نے تیاری اچھی کی چاہے کھلاڑیوں کے طرف سے تیاری ہو اوفیشل کے طرف سے تیاری ہو دیکھیں ایک چیز یہ آپ کو بتا دے ہمارے جتنے بھی پدک ویجیتہ ہیں جتنے بھی کھلاڑی گئے ہیں انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ ہم نے اچھا پرفارم کیا ہے اب آپ کے بول بول آپ کے کوٹ میں ہے اوفیشل فیڈریشن کے کوٹ میں بول ہے اب آپ ان کھلاڑیوں کو کیسے ٹریٹ کرتے ہیں ان کو آگے پرفارم اچھا کرنے کیلئے آپ ان کو سویدہ کیسے دیتے ہیں کوچنگ کی سویدہ کیسے دیتے ہیں ایٹموسفیر کیسے کرتے ہیں آنے والے اولمپک کے لیے آپ ابھی سے کیا تیاری کرتے ہیں پندرہ سال بیس سال کی کیا تیاری کرتے ہیں کیندری سرکار راج کی سرکار ہیں ایک جھوٹ ہو کر کے کھلاڑیوں کے دیکھیں کھلاڑی بننا بہت آسان کام نہیں ہوتا ہے رنگ کالا کرتے ہیں پڑھائی خراب کرتے ہیں اور اس کے بعد تب جا کر کے میڈل کی تیاری وہ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو کمر باننا چاہیے ہم کھلاڑیوں کو جتنی سویدہ ہو سکتے دیں ایسا ایٹموسفیر بھارت میں کریں اسپورٹنگ محول ہونا چاہیے دیش میں جیسا چانہ میں ہوتا ہے ہر طرف کھیل 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 تو آپ دیکھیں میڈل آج سات میڈل نہیں ہے اگلے بار سات گولڈ میڈل آئیں گے ایسے میں سرکار سے آپ کیا کہیں گے سرکار کو کن کن چیزوں پر دھیان دینا چاہیے تاکہ اگلی بار یہ پدک تعلقہ میں جو ہمارا تالیسوے نمبر پر آئے ہیں ایک بہت اونچی اور لمبی جمب ہمارا دیش مار لی ہے دو دو درو ہے میں جی مار منٹنگ کیوا جی بولیں سر پلیس کونٹینیو ہلو دیکھیں لڑکیوں کی بات کریں دیکھیں ہر match to match انہوں نے اچھا پرفارم کرنا شروع کیا جب انہوں نے match olympic میں اچھا پرفارم کیا تو لوگ یہ دکھانے لگے کہ ان کا background کیا ہے اس سے کچھ نہیں ہوں باقی پرفارنس تو ٹھیک ہے میڈل تو ہے کم سے کم میں اس میڈل سے کچھ ہوں باقی جو ڈیسیزن ہوا ہے وہاں پر اس سے کوشش نہیں ہوں بہت کٹورسل تھا بہت کٹورسل تھا اور اچھا نہیں تھا بہت اچھا تھا بہت اچھا تھا بہت بچے انسپائر ہو کر آئیں گے اور وہ بھی اچھا کرے گی کوشش کریں گے اس پر کوشش رہے گی تینکیو کس طرح کی خوشی ہاتھ بہت خوشی ہے بہت خوشی بھگوان نے ہمارے جو منتھیوں پوری کر دی میڈل لے گئے بڑی خوشی ہو رہی ہے بجرنگ پڑیا نے بہت بڑیا کھیلا بجرنگ پڑیا نے بہت بڑیا کھیلا کیا کہتے ہیں بجرنگ پڑیا کی پرفارمنس کے لیے بجرنگ پڑیا اپنے آپ میں بیسٹ ریسلر ہے آپ نے پہلے بھی دیکھا اس نے ایسین گیمز میں 2018 میں بھی گولڈ جیتا تھا اسے پہلے ورد اس کے بعد ورد چیمپیشن میں لگاتا اور ہی پرفارمنس دے رہا ہے اور اس اولمپنگ میں بھی اس نے اپنا پورا پورا جو ریزلٹ بہت اچھا دیا ہے برونج میڈل آیا اور ہم پردان منتری نے ان کو سب سے باتچیت کی سمام تمام پلیئر سے باتچیت کی ان کو خوشی بھی دیا پہ پروسان بھی دیا بلکل پردان منتری نے پروسان دیا سب کو ہمیں بھی انہوں نے فون پر باتائی دی پلیئر کو بھی باتائی دی اور کہا کہ انڈیا آنے کے بعد ہم ملتے ہیں بلکل اور جیسا کہ ابھی چودہ تاریخ کا ہمارا پروگرام رکھا گیا ہے پردان منتری نے انجمائٹ کیا ہے تو وہاں جائیں گے ان کے پاس آگے اور میڈل آئیں گے اگلے اولمپک میں اس سے بھی زیادہ سنکھا بڑھائیں گے تو یہ تھی انیل مان جو کہ تو میڈے آگے کے لیے کئی گنا بڑھتی ہوئی آگے اور بھی میڈلز آئیں گے آگے کی پرفارمنس اور زیادہ گجب کی ہوگی اور شاندار رہے گی پھول مالاؤ کے ساتھ چہرہ ڈھکتا ہوا کچھ اس طرح کا جذبہ وہاں پر دیکھنے کو مل رہا ہے کچھ اس طرح سے خوشی کی لہر وہاں پر دیکھنے کو مل رہی ہے ہر ویکتی ان پتہ کمیروں کی ایک جھلک پانے کیلئے بیتاب نظر آ رہا ہے یہ دیکھئے کچھ اس طرح سے خلاڑیوں کو باہر نکلتے ہی گھین لیا جا رہا ہے کہ وہ گاڑی تک میں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں یہ دیکھئے اور یہ جذبہ ہو بھی کیوں موقع جو اتنا بڑا ہے جشن جو اتنا بڑا ہے اور آج اسی جشن کو منانے کے لیے سمان سماروں کا آئیوجن ان خلاڑیوں کو سمانت کرنے کے لیے شروعات ہو جائے گی جس میں پی این نریندر مو دی بھی سمبتہ جڑتے نظر آئیں گے بچول مدھل سے ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ ہمارے ساتھ جڑی ہوئی تھی آپ کو بہت بہت دھرنے باد ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے سجی جی ہمارے ساتھ موجود تے آپ کو بہت بہت دھرنے باد کرتی ہوں سجی جی آپ نے سمیہ نکالا اس شرچہ میں آپ لوگ شامی ہوئے اور جنتنترے ٹی وی کی طرف سے بھی میں ان تمام پدک ویروں کو دھیر بادھائیہ دیتی ہوں اور آگے ان کے بھوشے کے لیے دھیر و شک کاملائے دیتی ہوں خبروں کے نشپک شویشلیشن کے لیے سبسکرائب کریں جنتنتر ٹی وی اور پریس دہ بیل آئیکن نیوہ میس اینی اپڈیٹ